بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہی نے مش فیک اونلائن ٹریننگ وال کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کی جو ویڈیو ہے وہ ان الیجبل ہے تو اس کو آپ کس طرح سے چیک کریں گے اور یہ آپ کس طرح چیک کریں گے کہ آپ کی ویڈیو الیجبل ہو جائے گی تو آئیے جالتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف دوستو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس جو میرا چینل ہے یہ میرے پاس میرا چینل ہے میں اس میں یوٹیوب کے سٹوڈیو میں آ جاتا ہوں آپ یوٹیوب کے سٹوڈیو میں آ جائیں یوٹیوب کے سٹوڈیو میں آنے کے بعد آپ کے پاس جو پیج اپن ہوگا وہ کچھ اس طرح کا ہوگا یہ والا اس میں آپ دیکھیں یہ تمام چیزیں انہوں نے بتائی ہوئی ہیں سب سے پہلے انہوں نے کوویڈ کے بارے میں یعنی اس میں کبھی سری چیزیں بتائی ہوں لیکن میں نے جو ہے وہ اپنی ویڈیو کا جو مونیٹائزیشن ہے وہ ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے وہ چک کرنا ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا میں اپنی ویڈیو میں آ جاتا ہوں ویڈیو میں آنے کے بعد ویڈیو میں آنے کے بعد میں ویڈیو میں آنے کے بعد میں نے یہاں پر آپ دیکھیں چک کیا ہے میرے پاس یہ مونیٹائزیشن کا جو کولم ہے وہ یہ بڑا ہے مونیٹائزیشن ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ گرین سائن میں ڈالر سائن موجود ہے کیونکہ میرے یہ ویڈیو جو ہے وہ ایلیجیبل ہے مونیٹائزیشن کے لئے میرے پاس یہ ویڈیو ہے یہ آف کی ہوئی ہے اور یہ ویڈیو بھی آف ہوئی ہے تو میں اس میں سے فائند کرتا ہوں کہ اس کو کیسے ہم فائند کریں گے کونسی ویڈیو ہے اور کونسی نہیں تو میں یہاں پر ایک فیلٹر کا ٹیب ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد میں مونیٹائزیشن پہ کلک کرتا ہوں تو پھر اس مونیٹائزیشن کے حساب سے اپیر ناٹ مونیٹائزیشن لیمٹیڈ یا مونیٹائزیڈ میں ناٹ مونیٹائزی ویڈیو کو چیک کرتا ہوں میں ناٹ مونیٹائز ویڈیو کو کلک کیا اور اپلائی کر دیا تھوڑا سا ویڈ کریں گے کیونکہ میرا نیٹ سلو ہے اس بچہ سے تو میرے پاس یہ ویڈیوز جو ہیں وہ آ چکے ہیں جو میرے پاس ہم ناٹ مونیٹائز ہیں یہاں ان ناٹ مونیٹائز ہیں تو اس کا ہم کیا کریں گے دوستو میرے پاس یہ تمام ویڈیوز تو موجود ہیں ابھی میں فرس کر لیا ہوں میرے پاس یہ ایک ویڈیو ہے ہاو ٹاپلائی فر گوگل ایڈسنس یہاں پر یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ کپی ریٹ کلیم کا ہے تو آپ اس کو یہاں پر کپی ریٹ کلیم میں بھی چیک کر سکتے ہیں تو اس میں یہ بتایا کہ یہ کون کون سی ویڈیوز جو ہیں یہ میچ ہیں یہ میرے پاس وہ ویڈیوز ہیں جو میری کسی اور نے یوز کی ہوئی ہیں تو دوستو میں نے یہاں پر جیسے ہی آگا تو میں نے کیا کیا یہ میرے پاس ایک ویڈیو ہے ہاو ٹاپلائی فر گوگل ایڈسنس میں یہاں پر کپی ریٹ کلیم یہاں پر سی ڈیٹیل پر کلک کرتا ہوں جیسے میں نے سی ڈیٹیل پر کلک کیا تو آپ دیکھیں میرے پاس یہ ایک پیج اوپن ہو چکا ہے اب یہاں پر دیکھیں کپی ریٹ سمری کا انہوں نے بتایا ہے کپی ریٹ سمری اور اس کا سٹیٹس بتایا ہے یہ ناٹ افیکٹیڈ ہے کیونکہ میری ویڈیو میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ پبلک ویزیبل ہے بھی ہے اور مونٹیزیشن جو وہ انیلیجیب ہے اس کے دوستو اس کے دوستو انہوں نے نیچے اس کی ویڈیو کیا ہے انہوں نے اس کے ویڈیو کیا ہے اس نے اس ویڈیو کیا ہے یہ یقینی ٹھیک پید سم jest موراً ہوجود جو میں آپ فض Feels اس کی پیمٹ جائے گی تو امپیکٹ اس ویڈیو جو ہے وہ یہ ہے اب ہم ایکشن بتائیں گے ایکشن کے لئے ہم کیا کریں گے انہوں نے بتایا یہ کابیلٹ آنر جو ہے ہاک فار ای تھرڈ پارٹی میں اس کو یہاں پر سیلیکٹ ایکشن پر کلک کرتا ہوں جیسے سیلیکٹ ایکشن پر کلک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر ٹرم اور آوٹ سیکمنٹ اس کا مطلب ہے دوستو اس ٹرم آوٹ سیکمنٹ آپ کریں گے تو یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے جس میں یہ ساؤنڈ یوز ہے یہ اس کو ٹوٹلی رموو کر دے گا اس کے بعد ریپلیس ساؤنگ ہے ریپلیس ساؤنگ کے لئے ہم کیا کریں گے دوستو یہاں پر سے یہاں تک جو ریپلیس ساؤنگ ہے ساؤنگ ہے یا ساؤنڈ ہے وہ اس کو ریپلیس کریں گے تو اس کے لئے یہ لائبریری میں چلے جائے گا تو لائبریری میں جانے کے لئے ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں جیسے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہ مجھے نیکسٹ پیج میں لے جائے گا یہاں پر آپ دیکھیں انہوں نے یہاں پر منٹائزد بائی کلیمٹ تو یہاں پر انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ کتنا ایریہ ہے تو میں یہاں پر اس کو رموو کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو رموو بھی کر سکتا ہوں اگر آپ یہاں پر کوئی اور ساؤنٹ لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں یہ پلکل فری ہے اور یہ آپ اس میں یوز بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیوریشن ہے اس کے مطابق آپ ساؤنٹ لیں اور اس میں سے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو تھرڈ اپشن ہے تو تھرڈ اپشن میں آپ دیکھیں یہاں پر دراب ڈون پر کلک کرتا ہوں میوٹ ساؤنگ تو میں کیا کہتا ہوں میں اس کو میوٹ ہی کر دیتا ہوں تو میں نے اس کو جیسے ہی میوٹ پر کلک کیا میوٹ پر کلک کرنے کے بعد یہ نیکسٹ پیج بے چلا جائے گا ابھی ہم میوٹ آل ساؤنڈ ون ساؤنگ پلیز تو میں کیا کرتا ہوں دوستو یہاں پر میوٹ ساؤنگ اور اس میں دو چیزیں میں پہلے بتا دوں میوٹ آل ساؤنڈ ون ساؤنگ پلیز اس کا مطلب ہے جہاں سے لے کر سٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کر اور اینڈنگ پوائنٹ جو ساؤنڈ ہے جو کوپی ریٹ میں جس کا آیا ہوا ہے وہاں سے لے کر اینڈ تک جتنا بھی ایریا ہوگا مطلب جتنی بھی ڈیوریشن ہوگی وہ سب میوٹ ہو جائے گی اس کے اندر آپ نے کچھ بھی بتایا ہے وہ کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ آپ دیکھیں یہاں پر انہوں نے بتایا ہوئے جو میں بتا چکا ہوں یہ زیادہ آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے اور جلد ہی ریموو ہوتا ہے میں اس کو کنٹینو کروں گا تو یہ پھر پروسس میں چلا جائے گا اس کے بعد دیکھیں موٹ ساؤنگ اور یہ ریموو دی کلیم ساؤنگ جتنا ساؤنگ ساؤنگ جو ہے وہ کیپنگ دی ریسٹ آف دی ساؤنڈ اور اس ساؤنڈ کو صرف اتنے ساؤنڈ کو ریموو کریں گے اس آپشن یوزیلی ٹیکس لانگر اور مائٹ ناٹ ورک ایف دی ساؤنگ ایز ہارڈ تو ریموو تو اس کے لئے میں آپ کو یہ ہی ریکمینڈ کروں گا کہ موٹ آرڈ ساؤنڈ ورن ساؤنگ پلیج اس کو آپ کلک کریں اور کنٹینو کر دیں کیونکہ اگر آپ اس پر کلک کریں گے تو اس میں بہت کم چانس ہیں مینز کے اگر یہ زیادہ ڈیفکلڈ ہوا ہے اس کو ریموو کرنا ہے اس میں سے ڈیٹا آپ کا مینز کے آپ کی ساؤنڈ جو ہے وہ بھی ریموو ہوتا ہوا نظر آیا تو وہ اس کو بھی نہیں کریں گے اس وجہ سے آپ کیا کریں گے کہ موٹ آل ساؤنڈ آف تس میٹیرے والے جو فرسٹ آپشن ہے اس کو آپ کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد آپ کنٹینو پر کلک کریں گے جیسے ہی آپ کنٹینو پر کلک کریں گے تو آپ کی ویڈیو پروسسنگ میں چلے جائے گی جیسے ہی آپ کی ویڈیو پروسسنگ میں جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد ہم اس کو یہاں سے کراس کریں گے کراس کرنے کے بعد تھوڑا سا ویٹ کریں گے اور دوستو جیسے ہی ہم ویٹ کریں گے تو یہ ویڈیو جو ہے یہ میری پروسس میں جاری ہے جیسے ہی ہم اس کو کریئر ہو جائے گا تو میں اس کو آپ کو یہ بھی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں جیسے ہی یہ ویڈیو یہاں سے یہ اس کا پروسج ہے وہ کمپلیٹ ہوگا تو یہاں پر انیلیجیبل کی بجائے یہاں پر انیلیجیبل آ جائے گا تو تو دوستو میں نے یہاں پر ابھی تھوڑا تھا ٹائم ہو جکا ہے تو میری ویڈیو جو پروسج میں تھی یہاں پر آپ دیکھیں یہ ویڈیو میری پروسج میں ہی ہے تو میں اس کو دوبارہ سے اس کو رموو کر کے دوبارہ سے فیلٹر کرتا ہوں فیلٹر کرنے کے بعد اور میں نے فیلٹر پر دوبارہ سے کلک کیا اور یہاں پر دیکھیں تو میں میں یہاں پر کروں گا ٹائٹل کیونکہ میں ٹائٹل سے آپ ساچ کروں گے کیوں میرا تھا اپلائی گوگل تو میں یہاں پر ایسے ہی کلک کرتا ہوں تو یہاں پر جیسے ہی کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں میرے والد یہ کہ مرے والدزیشن ہون ہو چکی ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کی ویڈیو پر جو ہے وہ آپ کی ویڈیو پر آپ کی ویڈیو جو ہے وہ انلیجیبل ہے اور اس پر کوپی رائٹ رسٹکشن بھی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں اپلائی فور ایڈسنس کوپی رائٹ کلیم ہے اور یہاں پر وہی ویڈیو ہے جو مونٹائز ہو چکی ہے تو مجھے امید ہے کہ میرے دوستوں کو آج کی میرے یہ ویڈیو پسند آئے گی دوستو ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بات ہو کوئی سیجیشن ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں دعاو میں یاد رکھئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ